اسلام علیکم ڈی اے سٹوڈنٹس کیسے آپ سب لوگ بچوں میں ہوں آپ کا فیزیکس انسٹرکٹر عدیل اختر اور آج میں آپ کے ساتھ اقزام کے حوالے سے ڈسکس کرنے جارہوں جیسا کہ سیکنڈ یئر کا فیزیکس کا پیپر قریب ہے تو اس حوالے سے جو ہے تیاری کس طرح سے کرنی ہے اور اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ کچھ شارٹ قویسٹن بھی ڈسکس کروں گا اور پھر نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ لانگ قویسٹن بھی ڈسکس کروں گا تو جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ اب جو پیپر آ رہے ہیں وہ کنسپچول بیسٹ پیپر ہیں ٹھیک ہے تو ان پیپروں میں ہمیں خاص طور پر جو ایم سی کیوز اور شارٹ قویسٹن کیونکہ لانگ قویسٹن تو آپ کو بتا ہے وہ تو سٹریٹ فاروڈی آتے ہیں تو زیادہ جو کنسپٹ بیسٹ قویسٹن بنایا جا سکتے ہیں وہ شارٹ قویسٹن اور ایم سی کیوز ہیں تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں شارٹ قویسٹن اب شارٹ قویسٹن ہمارے پاس دو طرح کے آتے ہیں پیپر کے اندر ایک آتے ہیں ایکسرسائز سے اور ایک آتے ہیں ایکسرا شارٹ قویسٹن یعنی کہ چپٹر کے اندر سے جس کو ہم ایڈیشنل شارٹ قویسٹن بھی کہتے ہیں اب ایکسرسائز والے تو انڈرسٹوڈ ہم نے کرنے ہی کرنے ہوتے ہیں لیکن اب جو ایکسرسائز کے علاوہ چپٹر کے اندر سے شارٹ کوئیسن آتے ہیں وہ بھی اچھی خاصی تعداد میں آتے ہیں اور آپ کو اٹلیسٹ ٹوئنٹی ٹوئ تو اٹمٹ کرنے ہی کرنے ہوتے ہیں کیونکہ ٹوٹل ہمارے جو شارٹ کوئیسن کے مارکس ہیں وہ فورٹی فور ہیں تو ٹوئنٹی ٹوئ ہم نے اٹمٹ کرنے ہیں اب اس میں اگر آپ ٹوئنٹی ٹو سے زیادہ ٹیمٹ دو تین کر دیتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کوئی آپ نے کوئی مائنر سی اگر کوئی مسٹیک بھی ہے تو وہ اس کے اندر کور ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایکسرسائز کے علاوہ اندر چپٹر سے جو شارٹ کوئیسن آتے ہیں ایکسرہ شارٹ کوئیسن وہ بھی تیار کیا جائے اب وہ شارٹ کوئیسن ایک اچھی خاصی تعداد میں آتے ہیں تو ان شارٹ کوئیسن کو ہم لیتے ہیں فور گرانٹیڈ یعنی کہ ہم ان کو عام طور پر بچے جو ہیں وہ ان کو دیکھتے ہی نہیں حالانکہ وہ کوئی بہت زیادہ شارٹ کوئیسن نہیں ہیں جو چپٹر کے اندر سے بن سکتے ہیں تو اس ویڈیو کے اندر میں چپٹر کے اندر سے جتنے بھی شارٹ کوئیسن ایمپورٹنٹ ہیں یا جو شارٹ کوئیسن چپٹر کے اندر سے بن سکتے ہیں پوری بک میں اس چھوٹی سی ویڈیو میں انشاءاللہ وہ میں سارے آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور آپ کو بتا ہے کہ آپ کے ٹین چپٹر ہیں چپٹر نیمبر ٹویل سے لے کر چپٹر نیمبر ٹوینٹی ون تک ہر چپٹر کے میں ڈسکس کروں گا ساتھ آپ کو آئیڈیا بھی دوں گا کہ کس کس طرح سے کس کس ٹاپک سے شارٹ کوئیسن بن کے کیسے کیسے آتا ہے پچھلے پورے دس سال کے جو پیپر ہے نا ان سارے پیپرز کا میں نے انیلسیز کیا ہے اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا بہت محنت سے میں ویڈیو بنائی ہے پوری یعنی کہ زیادہ لیندھی ویڈیو بھی نہیں ہے بیس پچیس منٹ کے ویڈیو ہے تو ویڈیو ساری غور سے دیکھئے گا اس پہ تاکہ آپ کو اس کا بھرپور فائدہ بھی ہو سکے تو یہ ویڈیو جو ہے یہ شارٹ کوئیسن کے اوپر ہے انشاءاللہ اس سے جو اگلی ویڈیو ہے اس کے بعد فورا ہی میں اپلوڈ کر دوں گا وہ لانگ کوئسٹن کے اوپر ہوگی اور اس میں پوری بک کے لانگ کوئسٹن جو ہے وہ میں ڈسکس کروں گا پچھلے دس سال کے پیپرز کا انیلسیز کر کے اس کے ساتھ ساتھ یہ میڈیو کا جو ڈسکرپشن ہے اس ڈسکرپشن میں آپ کو پوری سیکنڈ یئر فیزکس کی جو پلی لسٹ ہے ایک آرڈر کے ساتھ چپر ٹویلیف سے لے کر ٹوینٹی وان تک ساری لیکچرز جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے تو ڈسکرپشن میں جا کے دیکھیں گا پلی لسٹ کا لنک دیا ہوگا تو اس پلی لسٹ سے آپ کو ساری لیکچرز بھی مل جائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کو ہینڈ ڈیٹن نوٹ چاہیے بہت اچھے پروفیسرز کے تو وہ بھی اس کا لنک بھی اپنی ویب سائٹ کا بھی میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے تو چلتے ہیں اب اپنی کمپیوٹر سکرین کی طرف اور ہم ڈسکس کرتے ہیں جی شارٹ کوئسٹن کو تو سٹارٹ کرتے ہیں جی ہم چیپٹر نمبر ٹویل سے جس کا نام ہے ایکٹروسٹرٹک ٹھیک ہے جی اس چیپٹر سے جو ٹوٹل ٹوٹل شارٹ کوئسٹن آنے ہیں اگزام میں وہ چار آنے ہیں اب یہ تو نہیں بتایا گیا کہ ایکسرسائز میں سے کتنے آنے ہیں لیکن اگر ہم پاسٹ ایکزام کو دیکھیں تو جس چیپٹر سے چار شارٹ کوئسٹن آتے ہیں اس میں دو شارڈ کوئیسٹن جو ہیں وہ ایکسرسائز سے اور دو شارڈ کوئیسٹن کم از کم اس کا جو ٹیکسٹ ہے یا چیپٹر کے اندر سے آتے ہیں جنہیں ہم ایڈیشنل شارڈ کوئیسٹن کہتے ہیں سو یہاں پر میں نے آپ کے سامنے کچھ شارڈ کوئیسٹن لکھے ہیں جن شارڈ کوئیسٹن کو میں نے ریڈ کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ تین چار دفعہ ریپیٹ ہو چکے ہیں پاسٹ اقزام میں اور جن کو میں نے گرین جن کا کلر گرین ہے یا جن کو میں نے گرین کیا ہے اس کا مطلب ہے وہ کم سے کم پانچ دفعہ پاسٹ اقزام کے اندر ریپیٹ ہو چکے ہیں میں نے پاسٹ آپ کو بتایا کہ 2010 سے آن ورڈ جتنے بھی اقزام ہوئے ہیں ان سب اقزام کے جو پیپر ہیں ان کو ریڈ آوٹ کرنے کے بعد آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کر رہا ہوں تو اس میں جو پہلا کوئیسٹن آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو سیمپل پروف ہے اس کو تو آپ نے پروف کرنا ہے لیکن نیچے ہے سٹیٹمنٹ آف کولمز لوگ اب اس میں بہت طرح سے یہ سٹیٹمنٹ بدل بدل کے پوچھا جا سکتا ہے لیکن اگر آپ سے کہا جائے کہ اس کو ڈیفائن کریں یا سٹیٹ کریں تو آپ نے اس کی ڈیفنیشن کرنی ہے اور اس کے بعد اس کی جو میتمیٹیکل فارم ہے اس کو آپ نے لازمی لکھنا ہے اس کے علاوہ اس طرح سے بھی یہاں سے شارڈ کوئیسٹن بن سکتا ہے کہ جو کولم پورس آپ کلکولیٹ کرتے ہیں اگر دو چارجز کے درمیان کوئی میڈیم نہ ہو تو پھر وہ کولم پورس کیا ہوگی اور اگر دو چارجز کے درمیان میڈیم آ جائے تو بتائیے پھر پورس کی ویلیو پہ کیا اثر پڑے گا تو اس کو بھی آپ نے ایکویشن کی شکل میں ہی بیان کرنا ہے اس کے بعد تھرڈ کوئیسٹن ہے تو یہ کوئیسٹن بدل بدل کے بہت سارے طرح سے آ سکتا ہے بعض اوقات اس طرح سے بھی آ جاتا ہے کہ پروف کریں کہ جو آر اور سی کا پروڈیکٹ ہے آر اور سی کے پروڈیکٹ کو ہم کہتے ہیں ٹائم کانسٹنٹ تو سم ٹائم ایسے بھی کوئیسٹن آ سکتا ہے کہ پروو کریں کہ جو آر اور سی کا پروڈیکٹ ہے وہ ٹائم کانسٹنٹ کے برابر ہے یا ایسے بھی آ سکتا ہے کہ پروو کریں اوہوں اور پیلٹ کا جو پروڈیکٹ ہے اس کے جو ڈیمینشن ہیں وہ کس کے برابر ہیں سیکنڈ کے برابر ہیں اس کے بعد پوٹینشل گریڈینٹ کی دیفنیشن جب آپ اس کو ڈیفائن کریں گے تو اویسلی آپ نے جو الیکٹرک فیلڈ ہے آپ نے پڑھا کہ الیکٹرک فیلڈ کو ہم پوٹینشل گریڈینٹ کے ساتھ ریلیشن میں لکھ سکتے ہیں کہ نیگٹیو اور پوٹینشل گریڈینٹ is equal to الیکٹرک فیلڈ آپ اس کو ڈیفائن کریں اس کا یہ mathematical relation بھی لکھیں اور ساتھ یہ بھی بتائیں ایک لائن میں کہ مائنس کیوں آرہا ہے اس کے بعد گازیز لہ ٹھیک ہے جی گازیز لہ کو ڈیفائن کریں گازیز لہ کی ڈیفینیشن لکھیں گازیز لہ کو سٹیٹ کریں کسی بھی طریقے سے آئے آپ نے پہلے ڈیفینیشن لکھنی ہے اور پھر بقاعدہ ہیڈنگ دے کے اس کی mathematical form کو لکھنا ہے اس کے بعد ون الیکٹرون وولٹ کو ڈیفائن کرنا بھی آسکتا ہے کہ ڈیفائن کریں جی ون الیکٹرون وولٹ کیا ہوتا ہے اور پروو کریں کہ ون الیکٹرون وولٹ اس کے برابر ہے اس طرح سے بھی کوئیسن آجاتا ہے سوال ایک ہی ہے لیکن بدل بدل کے پوچھا جا سکتا ہے اور سٹریٹ فاروڈ بھی آسکتا ہے کہ پروو کریں کہ ون الیکٹرون وولٹ جو ہے وہ کس کے برابر ہے اس کے بعد کمپیرزن ہے الیکٹرک اور گریوٹیشن فورسز کا یہ فورسز کا کمپیرزن بھی آسکتا ہے اور یہ فیلڈ کا کمپیرزن بھی آسکتا ہے جب بھی یہ کمپیرزن آئے گا آپ نے درمیان میں لائن لگانی ہے اور ایک سائیڈ پر آپ نے الیکٹرک پورس لکھ لینا ہے ایک سائیڈ پر گریوٹیشن فورس لکھ لینا ہے اور کم از کم تین تین سے چار چار کریکٹر سٹکس جو ہیں وہ دونوں کی آپ نے ڈسکرائب کرنی ہے اس کے بعد اگر بات کریں الیکٹرک پورس کی تو الیکٹرک پورس کو ڈیفائن کریں جب آپ ڈیفائن کریں گے یونٹ بھی لکھیں یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الیکٹرک پورس کو ڈیفائن کریں الیکٹرک پورس کو ڈیفائن کریں ساتھ اس کا یونٹ بھی لکھیں ٹھیک ہے جی how many electrons are in one coulomb charge one coulomb charge میں آپ کو بتایا six point two five into ten is the power 18 electrons ہوتے ہیں تو یہ جو فرمولہ ہے q is equal to n n is to power اس سے آپ نے اس کو پروو کرنا ہے اس میں جو q ہے آپ نے one coulomb لینا ہے اور e جو ہے یہ charge on one electron یہ fundamental value of charge ہے جو کہ one point six into ten is the power minus 19 coulomb کے برابر ہوتی ہے اس کے بعد properties of electric field line یہ پانچ properties ہیں لیکن کم از کم تین چار properties تو ضرور لکھیں اگر دو نمبر کا short question آتا ہے اس کے بعد zero graphie کو define کریں یہ تو simple definition ہی ہوگی capacitance کا آسکتا ہے capacitance کو define کریں ٹھیک ہے جی اور capacitance کا unit بھی لکھیں یا یہ question بھی آسکتا ہے کہ ایک parallel plate capacitor کی جو capacitance ہے اگر آپ plates کے درمیان کوئی die electric medium رکھتے ہیں تو کیا ہوگی اور کوئی medium رکھے بغیر capacitance اس کے علاوہ یہاں پر die electric constant وہ بھی capacitance سے ہی related ہے اس کی definition بھی آسکتی ہے اس کے بعد electric potential اور potential difference اس میں کیا فرق ہے دونوں میں کیا similarities ہیں کیا differences ہیں اس طرح کا question بن کے آسکتا ہے polarization بھی اسی سے related ہے کہ جب آپ parallel plate capacitor کے درمیان کوئی die electric medium رکھتے ہیں تو اس die electric medium میں polarization کی وجہ سے جو ہماری electric field وہ decrease ہوتی ہے کیونکہ polarization کی وجہ سے ایک induced electric field produce ہو جاتا ہے تو یہ definition بھی آسکتی گیا اس کے بعد آجاتے ہیں جی current electricity کی اوپر جیسے کہ میں نے mention کیا ہے کہ اس میں سے تین short questions آپ سے پوچھے جائیں کہ اس chapter میں سے اس میں اگر ہم past exams کو دیکھیں تو یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دو کم از کم exercise سے آسکتے ہیں اور ایک question جو ہے وہ additional ہو سکتا ہے جو کہ chapter کے اندر سے آئے گا اس میں Kirhoff rules ٹھیک ہے جی Kirhoff اب دیکھیں میں نے تو لکھ دیا Kirhoff rules اس میں اب یہ نہیں ہوگا کہ آپ سے کہا جائے کہ دونوں rules کو define کریں کسی ایک rule کے بارے میں پوچھا جائے گا آپ نے اس کو define کرنا ہے define کرنے کے بعد اس کی آپ نے تھوڑی سی brief سی آپ نے اس کی جو ہے explanation کرنی ہے کیونکہ یہ long question نہیں ہے short question اسی طرح سے اگر second آئے گا تو اس میں بھی آپ نے define کرنا ہے اور mathematical statement لکھنی ہے اس کے نیچے ایک دو لائنے وزید لکھ کے آپ پانچ سے چھے لائنوں میں اس کو ختم کر دیں گے اس کے بعد effects of current یہ سوال اس طرح سے آ سکتا ہے کہ current کے کتنے effects ہیں اس کے نام لکھیں صرف اور یہ بھی آ سکتا ہے کہ کسی صرف ایک effect کو دو چار لائنوں میں brief سا آپ اس کو describe کر دیں brief سا اس کی explanation دے دیں اس کے بعد اہم لا ہے اب اہم لا کو آپ نے define کرنا ہے اس میں سے یہ بھی question آتا ہوتا ہے کہ اہم ایک material کون سے ہوتے ہیں یا اہم ایک devices کون سے یا نان اہم ایک کون سے ہیں ٹھیک ہے جی جب اہم لا کو define کریں گے تو زیادہ بادہ پھر وہاں پر آپ کو اس کی mathematical statement بھی لکھنی پڑے گی ٹھیک ہے sources of current سے یہ بھی آ سکتا ہے کہ sources of current ان کے نام لکھیں تو 13 chapter کے start میں ہی پہلے ایک دو topics کے اندر sources of current کے نام لکھے ہو ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ بھی question آ سکتا ہے کہ ان کے نام لکھیں جب یہ آ جائے question کہ جس ان کے نام لکھیں تو آپ نے صرف نام ہی لکھنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر وہ کہیں کہ جی کوئی دو یا تین sources of current کے بارے میں بتائیں تو پھر آپ نے آگے بتانا بھی ہے کہ یہ source چوئے ہے یہ کس energy کو electrical energy میں convert کرتا ہے جیسے AC generator ہے وہ mechanical کو electrical میں کرتا ہے یا solar cell ہے وہ solar energy کو electrical energy میں convert کرتا ہے اس کے بعد circuit diagram of bits to knowledge اس کی circuit diagram بنانی ہے اس کو اپنے pen سے بنانا ہے اور اس کو مطلب lead pencil سے بنا کے نہیں چھوڑانا اس کو pen سے بنانا ہے اور سب سے جو زیادہ important چیز ہوتی ہے diagram سے related وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی labeling درست کرنی ہے آپ نے اس کے بعد temperature coefficient آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ temperature coefficient کو define کریں ٹھیک ہے یہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ temperature coefficient کس کے لئے positive ہوتا ہے کس کے لئے negative ہوتا ہے کون سے material کا positive ہوتا ہے کون سے material کا negative ہوتا ہے positive temperature coefficient کا کیا مطلب ہے negative کا کیا مطلب ہے temperature coefficient of resistance and temperature coefficient of resistivity اس کے فرمولے لکھیں تو دیکھیں ایک ہی question چونکہ SLO based paper بننا ہے تو ایک ہی question کو مختلف انداز پہ پوچھا جا سکتا ہے اس کے بعد uses of rayo state یہ تو اس کی وضاحت بھی کر دینی ہے کیونکہ long question نہیں ہے تو بہت زیادہ وضاحت کریں گے تو ظاہر بات ہے اتنا تو time آپ کے پاس نہیں ہوتا اس کے بعد cro سے بہت سارے questions بن سکتے ہیں جیسے uses of cro اس کے علاوہ cro کے جو مختلف parts ہیں just ان کے نام لکھیں اور یہ بھی آسکتا کہ کسی ایک part کے بارے میں بتائیں یہ وہ کیا کرتا ہے جیسے electron gun ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے جی deflecting plate جو ہیں اس کا کیا کام ہوتا ہے جو accelerating anodes ہیں اس کا کیا کام ہوتا ہے کسی ایک چیز کی function کیا ہے وہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اس کے بعد how galvanometer can be made more sensitive یہ پوچھا جا سکتا ہے what is deadbeat galvanometer اس کو define کریں کیسے بنتا یہ ہوتا کیا ہے grid کا کیا function ہے جیسے پیچھے میں نے بتایا کہ CR کے مختلف parts کے function بھی پوچھے جا سکتے ہیں define time based generator ampere law اس میں آپ کو کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے define تو diagram بھی بنانے ضرورت ہے اور اس کا mathematical relation بھی لکھنا چاہیے آپ tesla کو define کریں tesla اور gas کے درمیان کیا relation ہوتا ہے یہ mcq میں پوچھا جا سکتا ہے why b is not zero outside solen night یہ بھی question آسکتا ہے solen night کے اندر field uniform اور strong کیوں ہوتا اور باہر وی کیوں ہوتا ہے اور باہر zero کیوں نہیں ہوتا میں بتانا بھول گیا کہ اس chapter سے چار short question آپ سے پوچھے جائیں گے اس میں بھی ترتیب ہو سکتی ہے 2 plus 2 ایک سکتے اور دو ایڈیشنل question ہو سکتے ہیں اس کے بعد ہمارا chapter number 15 ہے elektromagnetic induction اس میں سے بھی 4 پوچھے جائیں گے اور وہ ہی ترتیب ہو سکتی ہے اس میں جو red والے ہیں یہ زیادہ ریپیٹ ہوئے اور جو green ہے اس سے بھی زیادہ دفعہ ریپیٹ ہو ہوا پاسٹ exam میں faraday law کو کیسے define کیا جاتا ہے پیچھے میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں induce EMF اس کی الگ سے definition بھی آ سکتی ہے اور یہ بھی آ سکتا ہے کہ induce EMF اور induce current میں کیا فرق ہے یہ بھی آ سکتا ہے کہ induce EMF کن factors پر depend کرتا ہے induce current کس پر depend کرتا ہے اب question ایک ہی ہے آپ یاد اس کو ایک دفعہ ہی کریں گے لیکن مختلف آپ وضاحت بھی کر دیں how efficiency of transformer can be increased یہ simple question ہے mutual induction اور self induction کسی ایک کی definition آ سکتی ہے جب کسی ایک definition آئے گی اس کا mathematical relation بھی لکھیں unit بھی لکھیں اور induction کا unit ہے self کا اور mutual کا ایک unit ہے اس کی definition کریں flux کو کیسے change کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے induce ہوتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک method کے بارے میں تھوڑا سا ذکر کر دیں یا یہ ہو سکتا ہے کہ جس کے نام لکھیں کتنے طریقے ہیں کن کن طریقوں سے آپ جب ایسے آئے کہ نام لکھیں نام کا name کا word آئے question کے اندر پھر آپ نے name ہی لکھنے ہوتے ہیں اس کے بعد lens law میں minus کیوں آتا ہے یہ بھی question پوچھا جا سکتا ہے lens law کس basic law ہے اس کو follow کرتا ہے جیسے law of conservation of energy ہے difference between motor and generator جب یہ difference لکھیں دوزارے بات ہے ایک تو ان کی construction میں different ہوگا اور ایک ان کے input اور output میں difference ہوگا جی تو اب ہم discuss کنے لگے ہیں chapter number 16 alternating current اور 3 questions اس میں سے آنے ہیں تو اس میں ہمارے پاس جو سب سے پہلے chapter کے start میں کچھ definition ہیں جیسے instantaneous value peak value peak to root mean square value ہے تو وہ تو ایک الگ definition short question میں دو number کیا سکتی ہے لیکن یہ جیسے instantaneous value ہے peak value peak to peak value اس میں دو definition کٹھی کر کے بھی short question میں دی جا سکتی ہیں اس کے کون سی چیز لیک کر رہی ہے اس کی جو ویکٹر نیاغرام ہے وہ بنا کے آپ نے دکھانا ہے اس کے بعد modulation جیسے ہم نے پڑھا کہ FM ہمارے پاس ہوتی ہے amplitude modulation frequency modulation ٹھیک ہے اب یہ question جب short میں آئے گا تو آپ سے ہی chog یا sometime define chog and tried its uses تو کم از کم کوئی ایک تو uses بھی آپ نے اس کے لکھنے ہے اس کے بعد advantages and disadvantages of am and fm some time short question اکیلا بھی آسکتا ہے am or fm kia advantages are or downوں کٹھے بھی پوچھے جاتے ہیں advantages and اگر کٹھے بہت دفاع ہے reactants آپ کو بتا capacitive reactants ہوتی ہے inductive reactants ہوتی الگ سے بھی پوچھے جاتے ہے inductive reactants یا simply پوچھا جاتے کہ بھئی reactants کیا ہے 17 جو ہمارا chapter solid state physics کے بارے میں ہے اور chapter 17 جو اس میں 3 question پوچھے جائیں اور 3 میں نے آپ کو بتا دی ہے اس میں سب سے پہلے دوارہ stress and strain اب یہ الگ سے پوچھا جا سکتا ہے stress کو define کریں یا stress اور strain میں کیا difference ہے اس difference کو بھی جب الگ الگ آئے گا تو آپ نیخیر ریلیشن لکھنا ہے اور اگر کوئی unit بھی ہے تو وہ بھی لکھنا اور plasticity جب آپ elasticity کو define کریں گ تو یاد رکھئے گ graph لازمی بنا جہاں سے آپ بتا سکیں کہ یہ elastic limit ہوتی ہے اور plastic limit ہوتی ہے super conductors کیا ہیں define کریں اور super conductor کی آپ نے کچھ examples بھی دینی ہے جو کے اندر دی ہوئی ہیں اس کے بعد ہمارے پیس چیپٹر نمبر 18 کی اوپر جو ک electronics ہے اس میں سے 3 total question آرے ہیں اور اس میں ترتیب 2 plus 1 کی ہو سکتی ہے questions کیا ہیں draw circuits for NPN اچھا بھی الگ question آیا ہو ہے NPN circuit draw کریں اور PNP transistor draw اگر دونوں کا کٹھا تو نہیں آئے گا تو یہ الگ لگ آئے گا کوئی بھی آسکتا اس لئے میں پھر سے repeat کر رہا ہوں کہ labeling بہت احتیاط سے کرنی ہے اور diagram آپ نے pen سے بنا کے آئے لیڈ pencil سے نہیں اس کے بعد OP amplifier یہ question آسکتا ہے کہ just اس کی جو characteristics ہیں آپ ان کے name لکھیں what is principle of virtual ground اور define کرتے وقت یاد رکھئے گا اس کی diagram بھی آپ نے ضرور بنانی ہے اس کے بعد exclusive اور آپ نے logic expression لکھنا ہے اور پھر اس کا truth table بنانا ہے جب logic expression لکھیں گے تو ساتھ اس کی جو symbol ہے آپ بھی بنا دینا ہے اور اس کا truth table لکھ دینا ہے یہ بھی question الگ لگ آئے گا exclusive اور الگ اور exclusive nor الگ اس کے بعد ہمارے پاس chapter 19 is اس کو آپ لکھنا پڑے گا اس کے بعد انرشل فریم کون سے ہوتے ہیں ان میں پر کیا ہے یا simple ان رشل فریم آف ریفرنس کیا ہے اس کو define کریں uses of photo cell یہ تو uses یہ آپ نے لکھنے ہے advantages of navigation system اس کی definition بھی آسکتی ہے یہ کیا ہے when light shines ہونہ surface جب light shine کرتی ہے کیا momentum ہوتا ہے statement of uncertainty principle اب اس کی دو statements ہیں ایک اس کی statement energy time کے ساتھ ہے ایک statement position momentum کے ساتھ ہے یہ simple question بھی آسکتا ہے کہ دونوں کی آپ صرف اس کی جو دونوں statement ہے جس وہ ہی لکھیں اس کے بعد یہاں پر experiments کے نام لکھنے ہے کب light behave کرتی as a particle اور کب behave کرتی as wave کن experiment میں particle behave کرتی ہے کن experiment میں ہو ہے particle یا wave behave کرتی ہے ان experiments کے آپ نے نام لکھنے ہوں گے جی اب ہم discuss کر لیتے ہیں جی chapter number 20 atomic spectra دو short questions اس میں سے آتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں types of spectrum line spectrum ہے ہمارے پاس continue spectrum bend spectrum تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ آپ spectrum کو define کریں اس کے بعد بہر model کے جو pastulates ہیں ان میں کوئی دو pastulates as a short question آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں spontaneous emission اور stimulated emission اس میں short question اس طرح سے آتا ہے کہ یا تو ان کو define کریں اور یا ان کو differentiate کریں کہ ان دونوں میں کیا فرق long اور characteristics ہیں یا سم ٹائم ایسا بھی question آتا ہے کہ alpha اور k beta جو ہے لاری بات k alpha اور k beta جو ہیں یہ belong کرتی ہیں characteristics x-rays کو کہ ان میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے excitation energy اور ionization energy ٹھیک ہے یہ بھی short question میں الگ سے پوچھا جا سکتا اور اس طرح بھی پوچھا جا سکتا ہے ان کے درمیان آپ فرق کریں اور اس کے علاوہ excitation potential اور ionization potential سے بھی short question آ سکتا ہے چار question جیسے لکھا ہوا ہے اس میں تردیب 2 plus 2 ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جیس half life کو define دیفائن کریں ٹھیک ہے اس کا کوئی mathematical ization ہے وہ بھی لکھیں mass effect کیا ہوتا ہے اس کو define کریں binding energy کیا ہوتی ہے اس کو define کریں یہ question آسکتا ہے بائنڈ energy per nucleon جو ہے وہ سب سے زیادہ کس ہمارے element کے لئے ہوتی ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں میں فرق کریں آئیسو ٹوپ کو define کریں جب define کریں گے تو دارے بعد آپ examples بھی لکھنی پڑیں گی اس کے بعد background radiation define کرنے کے بعد example بھی لکھیں تھیک کیوری اور background یہ دونوں بھی پوچھی جا سکتی ہے اس کے بعد basic forces of nature ان کے just نام لکھنے ہوں گے تو نام لکھیں اس کے علاوہ جو ہمارا chapter number 16 رہ گیا ہے تو اس کے جو short questions وہ اس ویڈیو کی description ہے اس کے اندر میں ڈال دیتا ہوں تاکہ ویڈیو کی length زیادہ نہ ہو تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آج ہی اپلوڈ کروں گا اور اس کے اندر میں آپ جو most repeated long questions ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس lecture میں thank you allah